بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں دشان مسیدی کی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان میں کچھ جنوں سے جو ہے انٹرویوز میں مصروف تھا کیونکہ الیکشن قریب ہیں اور مختلف سیاسی و مذہبی جماعت کے نماؤں سے ظاہر سی باتے میں اپنے انٹرویوز لے رہا تھا اور ان کے حلقے میں ان کے مسائل اور ان کے جو منشوریں اس بارے میں جان رہا تھا اور وہی انٹرویوز جو ہے میں اپنے یوٹیوب چینل پہ جو ہے اپلوڈ کر رہا ہوں لیکن دو جن سے میں جو ہے ویلوگ نہیں کر رہا تھا تو اس پہ جو ہے کچھ دوستوں کی میرے پاس کالی آئیں جس میں انہوں نے مجھ سے پوچھا اور ایک تو جو عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہے اس بارے میں مجھ سے پوچھا اور اس کے علاوہ کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے ویلوگ میں ایک بات بڑے دعوے سے کیے کہ پاکستان میں عام انتخابات ہر صورت آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوں گے تو اسی بھی میں نے کہا میں ایک شورٹ ویلوگ کروں اور اس تمام صورت حال سے آپ لوگوں کو جو ہے آگا کروں تو میں توشہ خانہ کیس کی طرف ہی آتا ہوں توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بوشہ بی بی کو چودہ چودہ سال قیدے بامشکت کی سزا سنائی گئی اور اس کے علاوہ ڈیڑھ عرب روپے کا ان پر جرمانہ بھی آئیت کیا گیا ہے محمد جج محمد بشیر جو نیپ عدالت انہوں نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی اور جب پرسوں اس کیس کی سماعت ہوئی تو جج محمد بشیر صاحب نے کل کے لیے پابند کیا تھا عمران خان اور بوشہ بی بی کوئی نو بجے آپ نے جو ہے حرال میں عدالت میں آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ کو سزا سنائی جائے گی تو بیرال نو بجے جو جج محمد بشیر صاحب عدالت میں پہنچ گیا جب وہ پہنچے تو نہ عمران خان تھے نہ ان کی بیگمتی نہ ان کے بھکلا تھے بس عملہ تھا عدالتی عملہ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرسیکوٹر تھے عمران خان تک ہیں تو وہو دے کondersی我說 حدیق اور عمران خان صاحب کو جب وہ بول کر آئی تو عمران خان صاحب نین میں جو وہاں کے جو رپورٹر سے نے بتایا کہ وہ نین میں پہنچے اور ان کے کپڑے بھی اس طرح سے اس طرح بننا اٹھ کے آتا ہے رچھاہو در ایک چڑھاو اوپر اور بالکل بال بکھرے ہوئے تو بہر حال جب عمران خان صاحب آئے تو جج بشری صاحب نے کہا کہ آپ کٹ آئیں روز ٹرم پہ آئیں اور آپ اپنا جو ہے تین سو چوون کا جو ہے تین سو بیالیس کا سوری تین سو بیالیس کا آپ جو ہے جج دارت بلاری ہے اور محمد بشیر صاحب جو ہے آپ مجھے طلب کر رہے ہیں اس پہ جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کو میں نے کہا تھا کہ تین سو بیالیس کا آپ نے بیان کلم بند کرانا ہے تو عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں نے بیان تحریر کر دیا ہے اور تحریر دور پر وہ میرے جو ہے روم میں ہے میرے بہرک میں ہے جج صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈپٹی سپرید ناکرم صاحب کو بھیجیں اور ان سے مانگوا لیں میں گا ہےaxe ملے گا نہیں میں خوش جاتا ہوں لے کے آتا ہوں بہترحال جات نے کہا آپ جائیں اوربرکت سے لے کر آئے ہیں اور حساسی جب جب جائے تو ساتھ جائیں اور ان کو واپس لے کریں بہترحال جب امران صاحب گئے اس کے بعد واپس ہی نہیں آئے اور محمد اکرم صاحب جو سن سے جائے اب جائے محمران صاحب نے کہا مران صاحب نہیں آ رہا ہے وہ بازے دیں کہ میں نہیں ہوں گا اور جب تک میرے وکلا نہیں آئیں گے اور اس میں کچھ خامی آئے میں اپنے وکلا کو دکھاؤں گا اور جب میرے وقلہ کو کلیر کر دیں گے تو اس کے بعد میں ادالہ میں پیش ہو جاؤں گا تو اس کے بعد جو ہے جج صاحب جو ہے غصے میں آ گئے اور انہوں نے وقلہ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کاروائی کا آغاز کریں اور انہوں نے طور پر فیصلے کو پڑھنا شروع کیا اور انہیں کہہ دیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جو ہے چودہ چودہ سال کہہ دے با مشاقت کی سزا اور تکیبن ڈیڑھ عرب روپین پر جو ہے جرمانہ آئیت کیا گیا اب دونوں جو 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 اس میں مجرم ثابت ہو گئے ہیں تو دونوں اس میں جو ہے آدھ آدھ جرمانہ جو ہے ڈیڑھ عرب کا کیا ہے اس میں آدھ 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 کریں گے بشرا بی بی جو خیر اس وقت تک پہنچی نہیں تھی وہ اس وقت راستے میں تھی تو جب یہ فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے ظاہر سے بات ہے ایک میسیجس ملنا چھوڑا تھا نا اس کے بعد تقیبن دس بچ کر پچاس منٹ پر ایک میسیج چلا کہ بشرا بی بی اڈیالا جیل روڈ پر آ گئی ہیں اور جو ہے وہ پیشی کے لیے آ رہے ہیں بہرحال بشرا بی بی آئی ہیں اور آ کے جیسی وہ جیل میں اندر انہوں ہی کیونکہ دو گھاڑی جاتی ہیں پروٹوکول کی تو جو ان کی اپنی مرسڈی سے وہ آلاو ہے اندر جیل کے اندر آ سکتے ہیں جیسی بشرا بی بی جیل کے اندر آئیں تو سپریڈینٹ صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ کو جو ہے سزا سنا دی گئی ہے تو لہٰذا ہم جو ہے گرفتار کرتے ہیں اس کا پھر لیڈی سپریڈینٹ میں تھی انہوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لیا پھر ان کو لے کے گئی ان کا بیومیٹرک کرایا ان کا میڈیکل کرایا اور اس کے بعد جو ہے کچھ ذرائع سے خبر ہے بشرا بی بی نے جو ہے اپنے طور پر جو ہے جب ان کو پتہ لکے سزا ہو گئی تو انہوں نے اپنے طور پر دیا جائے بہرحال اس وقت تو ان کی بات کو نہیں مانا گیا اور ان کو جو ہے اڈیالا جیل میں ہی جو ہے ان کو رکھنے کا جو ہے فیصلہ کیا گیا لیکن پھر ایک دم سے رات کو تھوڑی سی تبدیلی ہوئی اور اسلام آباد کی حکام کی جانب سے ایک خط منظریاں پہ آیا جس میں انہوں نے بتایا کہ اڈیالا جیل میں جو ہے بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ افانستان کی جانب سے گھمکی ہے اور انہوں نے کہا جیل پہ حملہ کر سکتے ہیں تو لہذا بشرا بی بی کو جو ہے آپ جیل میں نہ رکھیں تو اس کے بعد جو ہے کمیشنر اسلام آباد نے ایک جو ہے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت جو ہے بنی گالا کو جو ہے سب جیل قرار دے کر جو ہے بشرا بی بی کو بنی گالا منتقل کر دیا گیا اب اس سے ہوا کیا عمران خان صاحب کے جو پہلے بیانی ہے تنا وہ سمام بیانی ہے اب دھبڑ دوس ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کا بیانی ہے یہ بھی جانا کہ سب کے لئے جو ہے ایک ہی قانون ہونے چاہیے ایک ہی انصاف کا میار ہونے چاہیے کیونکہ اس ملک میں دو قانون چلتے ہیں تو اب یہ قانون سب کے سامنے ہے کہ بشرا بی بی کو جو ہے جیل میں نہیں رکھا گیا ان کی خواہش تھی کہ بھائی میں جیل میں نہیں رہوں گی مردانہ جیل ہے کیونکہ زنانہ جیل صرف ایک ہے پنجاب میں وہ ہے ملتان میں تو بیرال بشرا بی بی کو جو ہے سب جیل قرار دے کے جو ہے بنی گالا میں ایسا ہی ہے اس سے اگر ماضی میں کی اگر ہم بات کریں تو مہترمہ بینیر بھٹو شہید کی بگر ہم بات کریں اس کے علاوہ فاطمہ جنہ کی بات کریں مریم کی بات کریں دیگر بہت ساری سیاسی جو قیدی جو خواتین ہیں وہ جیلوں میں رہتی ہیں خود پاکستان تحریک انصاف کی سنم جعوید کو لے لیں یاسمین راشید کو لے لیں تو یہ بھی جیلوں میں تو ان کو یہ سہولیات کیوں نے دی گئی بہرحال بشرا بی بی کے حوالے سے بہت ساری خبر ہیں کہ شاید انہوں نے کوئی ڈیل کیے یا ان کے کوئی معاملات تے ہوئے ہیں تو بہرحال یہ چیزیں آہستہ سب سامنے آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید بشرا بی بی نے خود ڈیل کیے ہیں شاید ان کو اس لیے ریلیف دیا گیا ہے بہت سے لوگوں نے کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ ٹھیک ہے میں اس کیس میں ملوث ہوں تو لہذا مجھے سزا دی جائے میری بی بی کو سزا نہیں جائے خیر جب بہرحال جب بشرا بی بی اڈیالا جیل پہنچی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر شہور مچانا چھوڑے دے دیکھیں یہ ہوتی ہے بی بی یہ ہوتی ہیں جب اپنے خان صاحب کو چھوڑ گئے نہیں گئے یہ جیل پہنچ گئے ہیں اور یہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں اس پہ مراد سعید صاحب نے بھی ایک ٹوئٹ کے بڑا لمبا اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو جو ہے طاقتور شخصیات نے بھلایا تو ان کو ڈیل کی تھی کہ آپ جو ڈیل کریں اور عمران خان صاحب کو آپ جو بہرون ملک بھی لے جائیں اور جیسا آپ کہیں گے ہم کریں گے عمران خان صاحب کہیں گے تو بشرا بی بی نے بغیر عمران خان صاحب سے مشاورت کے وہ ڈیل ہی ٹھکرا دی سب سے بڑا جھوٹ مراد سعید کہ یہ بشرا بی بی تو خود ڈیل کے لیے ہیں دردر ٹھوکریں کھا رہی ہیں وہ خود چاہتی نہیں کہ ڈیل ہو جائے اور ایسا کوئی سیٹنگ من جائے کہ عمران خان صاحب کو وہ لے کے بہرون ملک چلے جائیں تو بشرا بی بی کو کوئی ڈیل نہیں ملیا اور نہ ان کو کوئی ڈیل آفر گیا بلکہ بشرا بی بی ڈیل کے لیے کوشش کر رہی نہیں بہرحال ان کو کوئی ڈیل نہیں دی گئی تو اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کی اس میں سب سے زیادہ جو ہے ناکست کار کردہ ہی سامنے آئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے وکلا نے جو ہے صحیح تیاری نہیں کی اور عمران خان صاحب کے وکلا اگر صحیح تیاری کرتے تو عمران خان صاحب کو آپ دیکھیں نا کس طرح سے تمام کیسز میں عمران خان صاحب کو رسوائی کا سامنے ہیں صرف ایک ہی چیز پہ عمران خان صاحب کے وکلا کا فوکس تھا وہ ہوتا کہ بس ڈیلی ٹیکس ہے اور اس کیسز کو کسی طرح سے آگے مزید بڑھایا جائے اور بس اس کے علاوہ تو عمران خان صاحب کے وکلا نے کچھ بھی نہیں کیا اور ڈیلی ٹیکسز عمران خان صاحب کے وکلا کی جانب سے جو ہے کی جا رہی تھی تو سب کے سامنے کہ عمران خان صاحب جب ابو لسنہ عزول کرنین صاحب کا کیس چل لاتا تو عمران خان صاحب کے وکیل نا میاں گل تو انہوں نے جو جب ابو لسنہ عزول کرنین صاحب جب باہر تھے اور آ رہے تھے عدالت سے اندر تو انہوں نے کہا کہ تمام وکلا جو ہے آ جائیں اور کیس شروع نہیں آلا ہے تو اس پہ جو ہے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں عثمان گل صاحب انہوں نے جو ہے جج صاحب کو گالی دی اور یقینا جب وہ جج عبول صاحب نے وہ گالی سن لی تھی تو ان کو اس کا غصہ آیا تھا اور جب وہ عدالت میں گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اس کیس کی سماج جو تیزی سے ہوگی اب کوئی ریلیو نہیں ملے اس کے علاوات عمران خان صاحب کے وکیل ہیں تو اس وقت bị جو ہے عمران خان کے وکیل اسمان گل جو ہے وہی گالی جس آب کو جب حابی weather کیا نا کہ عدالت چاہتی کیا ہے تو وہ باہر کام صاحب کے جو بلاqui garden انہوں نے جو ہے گالی وہی دورائی جہ ساب یہی Neverland خان صاحب کے بھوکلا میں عمران خان صاحب کو مروہ آیا کہ اگر آج اس نہاد پہ پہنچے تو ان کے بھوکلا کی جو نہ تیاری کر کے آنا اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب کے وکلا کو میں سمجھتا ہوں یہ میری ایک ذات گراہ ہے اب سوال ہے کیا کہ بشرا بی بی بنی گالا میں زیادہ دن رہ پائیں گی مجھے نہیں لگتا کیونکہ ابھی بشرا بی بی کو اگر بنی گالا میں اگر رکھا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے شاید ابھی بہت سارے اڈیالہ جل میں کیسے چلنا ہیں جس میں بشرا بی بی جو ہے اس میں بھی بطور ملزم جو ہے شریک ہیں ایک ستو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کے علاوہ دورانے دد نکاح کیس ہے اور ایک دو کیسز اور ہیں تو اس میں بشرا بی بی جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے اس جرم میں جو ہے شامل ہے ان کے خلاف تفتیش ہو جی تو لگتا ہے یہ کہ شاید جب تک ان کیسز کا فیصلہ نہیں آتا جب تک جو ہے بشرا بی بی کو جو ہے بنی گالا میں رکھا جائے گا اور جیسے ان کیسز کے فیصلے آ جائیں گے تو اس کے بعد لگتا ہے یہ کہ بشرا بی بی کو بھی جو ہے ملتان جیل ان کی خواہش کے مطابق ان کی اپنی خواہش ہے نا کہ مجھے جو ہے زنانہ جیل میں رکھا جائے مردانہ جیل میں میں نہیں رہنا جاتی تو بشرا بی بی کی خواہش کے مطابق ان کو جو ہے جیسے ان کے خلاف یہ تمام جو دیگر کیسز میں نے بتایا یہ مکمل ہوں گے ان کی سزائن کو ملتی ہیں اور جو بھی فیصلے آتے ہیں تو اس کے بعد بشرا بی بی کو جو ہے بنی گالا سے ملتان جیل منتقل کر دیا جائے گا یہ تھی میری اہم خبر اور اس کے علاوہ الیکشن کے حوالے سے مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بالکل کہا ہے کہ کچھ علاقوں میں بلکہ خصوان بلوچستان اور کے پی کے میں حالات کچھ کشیدہ ہیں تو اس پر اجلاد بلایا ہے لیکن الیکشن تو میں بھی بھی کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے کیونکہ دو سو باسرد بھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے آرمی اس میں دو ٹوک فیصلہ کر لیا گیا کہ الیکشن کی رہا میں خلال ڈالنے والوں کو جو ہے کسی صورت معاف نہیں کیا گا ان کے سہولت کاروں کو معاف نہیں کیا جائے گا کسی کو بھی پرتشدد کاروائیوں کی آگا جو ہے اجازت نہیں جائے گی اور اگر ایسا کچھ کرے گا تو اس کے خلاف جو ہے سکت کاروائی کی جائے گی بلکہ سہولت کاروں کو جو ہے خاص طور پر جو ہے کور کمانڈر کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ سہولت کاروں کے خلاف سب سے پہلے جو ہے سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی تو ابھی پاکستان کا اجازت کچھ جیرے میں ہو جائے گا لیکن آپ دیکھ لیجئے گا ملک میں عام انتخابات آرٹ فروری کو ہی ہوں گے ہاں کچھ جگہ ہو سکتا ہے جہاں حالت خراب ہیں وہاں کچھ دنوں کے لیے انتخابات جو ملتوی کیا جاتے ہیں لیکن اگر پنجاب کی سندھ کی کی بلوچستان کی بات کریں تو سندھ اور پنجاب تو سیف ہے لیکن بلوچستان اور کے پی کے میں کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے شاید الیکشن ملتوی کر دیا ہیں باقی جو الیکشن کمیشن اور پاکستان پوری تیاری کے ساتھ جو ہے میدان میں اترہوا ہے انہوں نے جو ہے آرٹ فروری کا عام تاثیل کا نوٹیفکیشن میں جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں جو الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عام انتقابات ہوں گے یہ تھی آج کی انتہائی ہم خبریں جس کے ساتھ میں حاضرت انشاءاللہ مزید خبر ہو اور نئے چیزیں گے پھر حاضروں میں تب تک لیں یاد دیجئے اللہ حافظ